سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے پر تشدد ہنگاموں، سرکاری املاک نظر آتش کرنے، سرکاری اور نجی اداروں پر حملے، توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو میں ملوث بارہ سو اسی سے زائد شرپسند اناثر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شرپسند اناثر کی پر تشدد کاروائیوں میں پنجاب میں ایک سو پینتالی سے زائد افسران اور اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ حساس سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا۔ ملک دشمن اناثر اور قانون ہاتھ میں لینے والے شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شرپسندوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ وزیراعظم نے موزید کہا کہ ہم نے نیپ قانون میں ترمیم کرائی، ریمان نوے دن سے کم کر کے پندرہ دن کرائی۔ آج نیپ قانون میں ترمیم کا پہلا بینیفیشری عمران خان ہے۔ عمران نیازی کی کرتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے لیکن رد عمل میں پی ٹی آئی قیادت نے حساس سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ مناظر پاکستانی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ادھر پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما نے کہا ہے کہ نو مئی کا دن ایک سیح باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جو کام ملک کے عبدی دشمن پیچھتر سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑھے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ چیئرمن پی ٹی آئی کی رفتاری کے فوراں بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نارے بازی کروائی گئی۔ یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ پاک فوج اپنا فوری ردعمل دے جس کو مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن پاک فوج نے انتہائی تحامل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایت اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے گی۔ یہ تمام شرپسند اناثر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ دوسری جانب اتحادی حکومت کے رہنماؤں نے بھی پر تشدد ہنگاموں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عمران کی گرفتاری پر ہنگام آرائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ جبکہ جے یو آئی کے امیر فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پہلے سے ہی سیاست کا غیر ضروری انصر سمجھتا ہوں۔ یہ گروہ ملک توڑنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ اس گروہ نے لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ اس فطرے کی گرفتاری پر صرف وہ تربیتی آفتہ بلوائی بہار آئے جہنہیں زمان پارک میں ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ تجزیہ کاروں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کیس میں بہت جان ہے۔ پی ٹی آئی کارکران کا غصہ اپنی جگہ لیکن انہیں پر امن احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی سربرا کو القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دینا ہے جو ریاست پاکستان کے پیسے تھے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیر ٹرائل دیا جانا چاہیے۔